درانے والا تو آیا تھا لیکن کون تا ہی ہمیں نہیں معلوم پتا چلا کہ نوح علیہ السلام کی قوم سے ہمارے ہندو بھائیوں کا بہت گہرا تعلق ہے نوح علیہ السلام اور ایک اور نظریہ سے سمجھاؤں سب سے پہلے مورتی کی پوجہ نوح علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کی قوم کے اندر شروع ہوئی نوح علیہ السلام کے انتقال کے بعد قوم نوح میں مورتی کی پوجہ سب سے پہلے شروع ہوئی یہ پورا تھا پورا واقعہ جو منصمرتی کے اندر موجود ہے یہ سیم تو سیم ہے صحیح واقعہ قرآن بیان کرتا ہے نوح علیہ السلام کے تعلق سے آدم کا ذکر موجود ہے نوح علیہ السلام کا ذکر موجود ہے اب دیکھئے قرآن کریم کے اندر تین نبیوں کا نام بہت زیادہ آیا ہے ایک نوح کا ایک موسیٰ کا اور ایک عیسیٰ کا اور محمد رسول اللہ تو ہی آپ تحجب کریں گے نوح علیہ السلام جس قوم کے اندر آئے آج تک کوئی بتا نہیں سکتا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کس نام سے زندہ ہے سنیے ایک مئی چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے نوح علیہ السلام کی قوم آج تک پتہ نہیں ہے کس نام سے جی رہی ہے جبکہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوموں کا نام معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کیا کہلاتے ہیں یہودی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کیا کہلاتے ہیں عیسائی اور محمد رسول اللہ کے ماننے والے کیا کہلاتے ہیں مسلمان لیکن نوح کے ماننے والے نہیں معلوم کسی کو معلوم ہے موسیٰ کے ماننے والے یہودی عیسیٰ کے ماننے والے عیسائی محمد رسول اللہ کے ماننے والے مسلم لیکن نوح کے ماننے والے کون ہیں ہمیں نہیں ماننے آئیے اس کو الٹا سنتے ہیں عیسائیوں کا نبی عیسی یہودیوں میں کون آیا موسیٰ مسلمان کس کو مانتے ہیں محمد رسول اللہ لیکن دنیا کی کوئی قوم ایسی کہاں ہے جو نوہ کو مانتی ہیں اب دیکھیں اللہ نے چار نبیوں کا نام بہت زیادہ ذکر کیا نوہ موسیٰ عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تین لوگوں کی تین لوگوں کی قوموں کا نام معلوم ہے موسیٰ کی قوم یہودی عیسیٰ کی قوم عیسائی محمد رسول اللہ کی قوم مسلم لیکن نوہ علیہ السلام کی قوم میں نوہ اچھا اب دیکھئے موسیٰ علیہ السلام پر کونسی کتاب اتری تورا عیسیٰ علیہ السلام پر کونسی کتاب اتری انجیل محمد رسول اللہ پر کونسی کتاب اتری تران لیکن نوہ علیہ السلام لیکن نوہ علیہ السلام پر کونسی کتاب اتری نہیں مانے نہیں مانے آئیے بخاری شریف کی ایک حدیث اچھا کرشنا مینن انگلینڈ کی افورڈ یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا ہے اسی انڈیا کا رہنے والا ہے سنیے کرشنا مینن کی حیرت کی انتہا نہیں رہی افورڈ یونیورسٹی کے اندر اس کا ایک دوست عیسائی ہے ایک دوست اس کا مسلمان ہے ایک دوست اس کا یہودی کی ہے ہوتے ہیں دنیا کے لڑکے پڑھ رہے ہیں سب سے دوستی ہے چاروں لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں ایک یہودی ایک ہیسائی ایک مسلمان اور ایک کرشنا مینن ہندو یہ چاروں لوگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور ساتھ میں ذکر چل گئے ہیں ایک مسلمان کہنے لگا آئے کرشنا میں مسلمان ہوں یہ یہودی ہے یہ عیسائی ہو تم ہندو ہو ہم لوگ الگ الگ دھرم کے ماننے والے ہیں لیکن آباس میں بھائی بھائی بن کر رہتے ہیں لیکن آج ہم لوگ کچھ علمی بات کرنا چاہتے ہیں ایک عقل کی بات کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ہے یہ میرا بھائی ہے عیسائی میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تم کون ہو وہ کہتا ہے عیسائی میں پوچھتا ہوں کہ تمہارے پاس کون نبی آئے وہ کہتا ہے عیسی علیہ السلام میں اس سے پوچھتا ہوں کہ عیسی علیہ السلام کو کون کی کتاب دے میں بھیجا گیا جاتا تو یہ کہتا ہے عیسی کیا کہتا ہے عیسی بائی بل انجیل دے کر بھیجا گیا جاتا میرا دوست یہ یہودی میں جائے یہ کہتا ہے موسیٰ کو مانتا ہو اور موسیٰ کو جو کتاب دی گئی اس کتاب کا نام ہے تورا آئے کرشنی اگر کئی مجھ سے پوچھے کہ تم کونوں میں کہوں گا مسلمان تم پوچھو تمہارے درمیان کون آئے تھے تو ہم کہیں گے محمد رسول اللہ تم پوچھو کہ محمد رسول اللہ وہ کون کیے خدا بندی دی گئی کون کی کتاب دی گئی تو میرے پاس اس کا جماع ہے سران آئے کرشنی اگر ہم تینوں لوگ مل کر تم سے سوال کرتے کہ تمہارے پاس کون سا نبی آیا تھا کرشنی اگر کہتا ہے ہمارے پاس کوئی نبی تو آیا تھا ہمارے پاس نبی تو آیا تھا لیکن اس نبی کا نام کیا ہے اس اوتار کا نام کیا ہے ہمیں نہیں معلوم اچھا یہ بتاؤ کہ اس نبی پر کون سی کتاب اس اوتار پر کون کی کتاب اتاری گئی تو اس نے فوراں کہہ دیا ایسا بید رگ بید اجر بید اتار بید سام بید یہ آکاشی گرنت آسمانی کتاب ہے اس مسلمان نے کہا میں نے مان لیا لیکن اس آسمانی کتاب کا لانے والا نبی کون ہے یہ تو بتاؤ ہم آسمانی کتاب مانتے قرآن لانے والے محمد یہ آسمانی کتاب مانتا ہے انجیل لانے والے عیسیٰ یہ آسمانی کتاب مانتا ہے تورا اس پر لانے والے موسا چھوڑو آسمانی کتاب مانتے ہو فیدوں کو لیکن لانے والا نبی اوطار رشید ہونی پیغمبر کور ہے تو میں نہیں مانو کہتا نہیں یہ تو سچ ہے کی آسمانی کتاب ہے لیکن لایا کون تھا یہ مجھے نہیں مانو غور کرو جو قوم اپنی کتاب آسمانی کتاب اپنے حطاب سے آسمانی کتاب مانتے ہو لیکن انہوں نے کتاب لانے والے نبی کو بھلا دیا ہو تو کتاب کے ساتھ کیا کیا ہوگا جو کتاب لانے والے نبی کو بھول گئی ہو اس نے کتاب کے ساتھ کیا کیا ہوگا آؤ میں بتاتا ہوں اگر ہندو بھائی موجود ہیں نہیں ہے تو میری آواز وہاں پر پہنچنی چاہیے سنو میں بتاتا ہوں کہ تمہاری اس آکاش یہ گرنگے تو بھولانے والا نبی کو انہیں ہمیں یہ بخاری شریف کی عدیث بتاتی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العالمین حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے کہے گا اے ہو میں نے تمہیں جو دعوت دی دی تو انہیں اپنی قوم کو پہنچا دی قوم کہے گی ہاں نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے پہنچا دیا پھر اللہ قوم نوح کو بلائے گا نوح علیہ السلام کی قوم کو بلائے گا اور کہے گا کہ آئے قوم نوح آئے سلاف اللہ لوگوں تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا وہ کہیں گے ہاں آیا تھا میں نے اس کو دعوت دے کر دے جاتا کیا وہ تمہارے پاس گیا تھا یا نہیں گیا تھا نوح علیہ السلام کی قوم پہ گی آئے اللہ ہمارے پاس جانے والا کو آیا تھا سمجھانے والا کو آیا تھا اللہ تیرے آزام سے ہمیں ڈرانے کے لئے کوئی آیا تو تھا لیکن کون آیا تھا یہ مجھے نہیں معلوم بخاری شریف یدید ہے نوح علیہ السلام کی قوم قیامت کی دن کہے گی آئے اللہ میرے پاس جانے والا مسلمان کو کہنے ہیں کہ اللہ میرے پاس جانے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے عیسیٰ آئے تھے عیسیٰ آئے تھے یا ہوجی کہہ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کہے گی آئے اللہ میرے پاس جانے والا تو آیا تھا لیکن کون آیا تھا یہ مجھے نہیں معلوم اس سرزمین پر ہندو ایک ایسی قوم جو کہتی ہے آسمان سے جو کتاب اُتری ہے یہ تو اُتری ہے آسمانی کتاب ہے لیکن اس کتاب کلانے والا نبی کون ہے یہ ہمیں نہیں معلوم نوح علیہ السلام کی کون کہے گی جانے والا تو آیا تھا لیکن کون تا ہی ہمیں نہیں معلوم پتا چلا کہ نوح علیہ السلام کی قوم سے ہمارے ہندو بھائیوں کا بہت گہرا تعلق ہے نوح علیہ السلام اور ایک اور نظریہ سے سمجھاؤں سب سے پہلے مورتی کی پوجا نوح علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کی قوم کے اندر شروع ہوئی نوح علیہ السلام کے انتقال کے بعد قومے نوح میں مورتی کی پوجا سب سے پہلے شروع ہوئی وڈسوہ موسیقی